عوض باللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہونے والی ہے ذرا دل خانکے بیٹھئے گا اور دیکھئے گا پہلا ریفرنس جو میں آپ کو یہ بتاؤں گی اس کا ذکر میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریفرنس میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 490 ہے کتاب کا نام ہے ازالہ احام تو وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اس وقت کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس وقت کے لوگوں نے انگریز حکومت پر ظلم کیے انگریز کے بچوں اور عورتوں کو قتل کیا اور بہت بے رحمی کا سلوک کیا میں اس چیز کو تسلیم کرتی ہوں کہ اگر یہی سلوک لوگوں کا انگریز حکومت کے ساتھ تھا تو یقیناً غلط تھا مگر اس میں مرزا صاحب نے وہ سلوک نہیں بیان کیا جو انگریز حکومت نے وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ کیا برے صغیر پاکو ہند کے لوگ اپنے ملک میں ہزار زندگی گزار رہے تھے حکومت مسلمانوں کی تھی روپے پیسے کی کوئی کمی ان کو نہیں تھی تاریخ واہ ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے پھر انگریز وہاں آیا وہاں کی حکومت کرائی حکومتی لوگوں کو قید کیا اور اپنی حکومت قائم کر دی تو لہٰذا ان سارے حالات کا جن کا ذکر مرزا صاحب نے کیا ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کا انگریز حکومت کے خلاف غم و غصہ تھا اگر انگریز پر ظلم ہو رہا تھا تو وہ کیوں وہاں بیٹھے رہے واپس اپنے ملک آتے اور ان کے مظالم سے بچ جاتے مگر ان کو وہاں حکومت قائم کرنی تھی ان کا مقصد تھا حکومت کرنا تو مرزا صاحب کی کہانی شروع ہوتی ہے تب سے جب وہاں کے مقامی لوگوں نے خاص طور پر مسلمانوں نے اپنی طرف سے جہاد کا نام دے کر انگریز کا مقابلہ شروع کر دیا تو انگریز کی حمایت کے لئے مرزا صاحب میدان میں آئے اور مرزا صاحب نے کہا کیا یہ جو اسلوک تم انگریز کے ساتھ کرتے ہو یہ ٹھیک ہے کیا اس طرح کے جہاد کا ذکر کہیں قرآن پاک میں موجود ہے تو مرزا صاحب نے جہاد کو بھی حرام قرار دے دیا تاکہ انگریز کے اوپر جو ظلم ان کو نظر آ رہے ہیں وہ رکھ جائیں مگر جہاد کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں پارہ نمبر دو میں صورت البقرہ آیت نمبر ایک سوہ کانوے میں فرماتے ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَدُوْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ یعنی کہ اللہ کی راہ میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں اور زیادتی نہ کرو یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو مرزا صاحب آپ تو یہ یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جہاد کا حکم قرآن کریم میں کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے اس طرح کا تو اسی جگہ آپ آگے کہہ رہے ہیں ابھی یہ غور سے سنیے گا ناظرین پس اس حکیم و علیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں پس اس حکیم و علیم کا قرآن کریم میں یہ بیان فرمانا کہ اٹھارہ سو ستاون میں میرا کلام آسمان پر اٹھایا جائے گا یہ ہی میں نہیں رکھتا ہے کہ مسلمان اس پر عمل نہیں کریں گے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس جگہ فرمایا ہے مرزا صاحب آپ کی یہ بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو آپ وہاں کے اس وقت کے مسلمانوں کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکے اور سمجھ سکے یا پھر اس وقت کے لوگ اتنے سادھا تھے کہ انہوں نے تحقیق کرنا ہی ضروری نہیں سمجھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ الفاظ قرآن پاک میں لکھے ہیں یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کتاب جو جس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ نے آپ نے یہ کتاب عام نہیں کی ہوگی اور آپ نے لوگوں کو نہیں دکھائی ہوگی یا پھر ایک بات ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب پڑھ کے قرآن پاک سے تحقیق کر سکے اور یقینا یہی بات یہ بھی بات ہوگی اور دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ نے یہ کتاب نہیں دکھائی ہوگی لوگوں کو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کلندر کی تاریخوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ انسان کی بنائیوی تاریخ ہیں قرآن پاک میں اور احدیث مبارکہ میں یہ کہیں پہ بھی ان تاریخوں کا کوئی ذکر نہیں ملتا لہٰذا آپ کا یہ کہنا جھوٹ ثابت ہو گیا بلکل اسی طرح کی بات مرزا صاحب کے بیٹے جو کہ ان کے دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے بھی کی ہوئی ہے مرزا بشیر الدین محمود اپنی کتاب کلمہ تلفصل میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 173 ہے اس کا اور لکھتے ہیں مشکل تو یہ ہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا ہے اسی لئے تو ضرورت پیش آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروزی طور پر دوبارہ دنیا میں مابوس کر کے آپ پر قرآن شریف اتارا جائے ناظرین جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورة الحیچ آیت نمبر نو میں فرماتے ہیں عوض باللہ من شیطان الرجیم یقینا ہم نے ہی یہ ذکر اتارا ہے اور یقینا ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو کس قدر لوگوں کو بے وکوف بنایا گیا جو لوگ ایسی باتیں ایسی باتوں کی تعویلیں بناتے ہیں ان کو کچھ سوچنا چاہیے اصل میں ان کی نفسیات ہی اس طرح کی بن چکی ہوئی ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ مرزا صاحب کے بارے میں وہ پاگلوں کی طرح سوچتے ہیں جن کی نفسیات ایسی بن چکی ہوئی ہے کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور جو بھی کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرتا ہے سمجھ صرف اسی کو آتی ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو نصیب کرتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے جو ہدایت نہیں لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت تے ہم سب کو ہدایت نصیب کرے میری سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت نصیب کرے اور آپ کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اللہ حافظ سمہ آمین